موسیقی اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات نولیج فیکٹری میں خوش آمدید ناظرین اکرام دنیا بھر کے معاشرو میں کچھ عجیب و غریب اور دلچسپ روایات بکھری پڑی ہے کبھی آنکھ پھڑکنے کو مشکل گھڑی کی آمد کا اشارہ سمجھا جاتا ہے تو کبھی کبھی اسے خوش قسمتی کی علامت تصور کیا جاتا ہے جو کبھی کبھی حقیقت بن جاتی ہے اور کبھی صرف ایک خیال ہی ثابت ہوتی ہے تاہم لوگوں کی ایک بڑی اکثریت اب بھی ان روایات پر یقین رکھتی ہے جیسے چین میں آنکھ پھڑکنے کی کئی وجوہات تصور کی جاتی ہیں وہاں کے لوگوں کے مطابق بائیں آنکھ کے پھڑکنے کا مطلب آپ کے پیسے کہیں کھونے والے ہیں اور اگر آپ کی دائیں آنکھ پھڑکتی ہے اس کا مطلب ہے آپ کو کوئی خوشی کی خبر ملنے والی ہے اسی طرح ہندوستان میں رہنے والوں کا یہ یقین ہے کہ دائیں آنکھ کے پھڑکنے سے آپ کو خوشی کی خبر ملے گی اور بائیں آنکھ کے پھڑکنے سے آپ کو بری خبر ملنے والی ہے افریقہ میں رہنے والے لوگوں کا ماننا ہے کہ جب بائیں آنکھ پھڑکتی ہے تو ان کی زندگی میں کچھ ایسا رونما ہوتا ہے جو رونے پر مجبور کر دیتا ہے اور اسی طرح اگر دائیں آنکھ پھڑکتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بہت عزیز رشتہ دار ملنے آنے والا ہے ناظرین اکرام یہ تمام باتیں محض باتیں ہی ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آخر آنکھ پھڑکتی کیوں ہے اس ٹوپک پر مزید بات کرنے سے پہلے میں نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں یوں آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے گا ناظرین اکرام ماہرین کے مطابق جب آنکھ خوشک ہو جاتی ہے تو پھڑکنا شروع کر دیتی ہے اور اگر آپ آنکھ میں آئی ڈرابز کا استعمال جاری رکھیں تو آنکھ پھڑکنے سے رک جائے گی ماہرین کے مطابق اس کے علاوہ بھی کئی ایسی وجوہات ہوتی ہیں جو آنکھ پھڑکنے کا سبب بنتی ہیں جن میں نین کا پورا نہ ہونا ذہنی دباؤ آنکھوں کی بینائی کا کمزور ہونا محولیتی الودگی آنکھوں میں جلن کیفین کا زیادہ استعمال آنکھوں میں الرجیز ایسی علامتوں کا ہونا شامل ہے تو ناظرین آنکھ کے پھڑکنے پر مختلف مفروضے بنانا ایک جاہلانہ عمل ہے اور اس کا انسانی زندگی پر کوئی اثر نہیں آنکھ کو پھڑکنے سے محفوظ بنانے کے لیے آپ اپنی آنکھ کو تھوڑے تھوڑے وقفے سے تھنڈے پانی سے صاف کرتے رہیں اس کے ساتھ آپ اپنی آنکھوں کی ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں اس سے آپ کی آنکھیں صحت مند رہیں گی اور پھڑکنے سے محفوظ رہیں گی ناظرین کچھ دوستوں کی فرمائش تھی کہ آنکھوں کی بنائی دور کرنے کے لیے کچھ ایکسرسائز یا کچھ طریقے بتائے جائیں تو ناظرین امریکی ماہرین نے گاجر کے بعد انگور کو بھی بنائی کے لیے مفید قرار دیا ہے تحقیق کے مطابق انگور کھانے سے آنکھوں کے قرینے میں نقصان دے مالیکیولز کے اخراج کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اور بنائی ٹھیک ہو جاتی ہے اس کے علاوہ نظر کی بہتری کے لیے آنکھوں کی ورزش بھی بہت ہی مفید عمل ہے جیسے مسلسل آنکھوں کو جبکانے سے آنکھیں تازہ رہتی ہیں اور آنکھ پر کام کے بوجھ کے اثرات کو بھی کم کیا جا سکتا ہے جو لوگ کمپیوٹر پر کام کرتے ہیں ان کی آنکھیں مسلسل ایک ہی جگہ دیکھنے کی وجہ سے جلدی تھک جاتی ہیں ایسے افراد کے لیے ہر تین سے چار سیکنڈ بعد آنکھیں جبکانا بہترین مشک ہے کمپیوٹر استعمال کرنے والے لوگ عام طور پر دور کی نظر کا شکار ہو جاتے ہیں ایسے افراد کو چاہیے کہ زیادہ فاصلے پر موجود کسی چیز کو بغور پانچ سیکنڈ تک دیکھیں اور اس عمل کو تیس سے پینتالیس منٹ بعد دھو رائیں اس عمل سے دور کی اشیاء پر فوکس رکھنے میں مدد ملتی رہے گی ناظرین اگر آپ محسوس کریں کہ آپ کی آنکھیں بوجل ہو رہی ہیں تو فوری اپنی آنکھوں کو اچھی طرح پانی سے دھو لیں اس دوران پانی کو زور سے آنکھوں پر ماریں اور اس عمل کو روزانہ دھو رائیں اس طرح دھونے سے آنکھوں پر پڑھنے والے زیادہ بوجھ سے نجات مل جائے گی اور تازگی محسوس کریں گے اسی طرح ناظرین آپ اپنی آنکھوں کی ریلیکسیشن ایکسسائز کر سکتے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو آپس میں اچھی طرح رگڑیں یہاں تک کہ وہ گرم ہو جائیں اب انہیں اپنی آنکھوں پر کچھ دیر کے لیے رکھ دیں جن پر عمل کر کے آپ نظر کی کمزوری کو دور کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں اور اشتداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی